اس ویڈیو میں دکھنے والی مہیلہ کوئی عام عورت نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی فیمیل باڈی بلڈر ہے جس کے صرف بازو کا سائز ہی 49 سنٹی میٹر ہے اور آن لائن لوگوں سے نیگٹیو کومنٹس ملنے کے بعد بھی اس نے اپنے پیشن باڈی بلڈنگ کو نہیں چھوڑا دن اور رات ورکاوٹ کر کے یہ باڈی بنائی اور آج ہی اپنی اپیرینس سے بہت زیادہ خوش ہے کہ وہ جو ہمیشہ سے چاہتی تھی آج اس نے پا لیا آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نٹالیا کی جس نے بغیر کسی سپلیمنٹ کے یہ باڈی بنائی اور پوری دنیا کو حیران کر دیا نٹالیا صرف چودہ سال کی تھی جب اس نے پہلی بار کسی باڈی بلڈنگ کامپیٹیشن میں حصہ لیا تھا اور اسے جیت لیا اور پہلی چیمپینشپ جیتنے کے بعد اس کے اندر ایک ویٹ لفٹر بننے کا جنون پیدا ہو گیا اور اس نے سوچا اب سے یہ صرف اسی پر فوکس کرے گی 29 سالہ نٹالیا نے دنیا میں سب سے زیادہ فیمیل باڈی بلڈرز کے ریکرڈ اپنے نام کی ہیں لیکن اس کے لیے ویڈیو میں دکھنے والی یہ تلوار سارے ریکرڈز سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ تلوار اس کا پہلا آورٹ تھا اور اسی کی وجہ سے نٹالیا نے باڈی بلڈنگ شروع کی تھی اور اس نے پروفیشنل باڈی بلڈر کا کارڈ ملا تھا اس وقت نٹالیا کے نام 6 ورلڈ ریکرڈز اور 12 یورپین ریکرڈز ہیں نٹالیا کا ماننا ہے کہ اس کے لیے یہ ریکرڈز انف ہیں اور ریکرڈز بنتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں اور کبھی نہ کبھی اس کے بھی ریکرڈز کوئی توڑ دے گا آپ کے لیے ماننا مشکل ہوگا لیکن صرف 12 سال پہلے یہ ایک دبلی پتلی لڑکی تھی جسے سپورٹ سے بہت پیار تھا جب اس نے باڈی بلڈنگ کی ٹریننگ سٹارٹ کی تو اس نے سٹارٹ ہی 40 کیجی سے کیا تھا اور اس کی فیزیک دیکھ کے سب حیران تھے کہ اتنی پتلی لڑکی اتنا ویٹ کیسے اٹھا سکتی ہے اور صرف 6 مہینے کی ٹریننگ سے اس نے خود کو کمپلیٹلی ٹرانسپارم کر لیا تھا اور آج اس کا ویٹ 95 کلو ہے اس کے آرمز 49 سنٹی میٹر کے ہیں اس کی تھائز 76 سنٹی میٹر کی ہیں اور چیسٹ کا سائز 128 سنٹی میٹر ہے اس کا کہنا تھا جب اس نے ٹریننگ سٹارٹ کی تھی تب وہ گولز کا نہیں سوچتی تھی اور صرف اپنے میکزیمم ریزلٹس دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کس حد تک جا سکتی ہے اور خود کو کتنا ٹرانسپارم کر سکتی ہے لیکن پھر وقت کے ساتھ اس سے اپنی اپیرینس کی فکر شروع ہو گئی تھی کیونکہ اس نے باڈی بلڈنگ سٹارٹ اس لیے کی تھی کہ وہ اٹریکٹیو دیکھے اس نے کہا دنیا کچھ بھی کہے اپنی نظر میں وہ ایک اٹریکٹیو اور پرفیکٹ عورت ہے نٹالیا جم فریق ہونے کے باوجود اپنے شوہر سے جم میں نہیں بلکہ ایک آن لائن ڈیٹنگ سائٹ پر ملی تھی اس کے شوہر کا کہنا تھا کہ جب وہ اس سے ملا تھا تب نٹالیا بھی باقی جم جانے والی لڑکیوں کی طرح ہی دکھتی تھی اور تب اس کی ایسی زبردست باڈی نہیں تھی جیسی آج ہے اور مجھے اس سے ملے ہوئے بہت سال ہو گئے ہیں اور مجھے فخر ہے کہ میری بیوی اتنی باڈی بلڈر ہے نٹالیا کی فیزیک کو دیکھ کر لوگ کافی نیگٹیو کومنٹس کرتے ہیں کہ یہ عورت نہیں لگتی لیکن نٹالیا کے ویٹ لفٹنگ کا جنون اس کے لیے کسی بھی شخص کی باتوں سے سب سے زیادہ بڑھ کے تھا اور کچھ لوگ نٹالیا کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ تمہیں اب بھی بہت زیادہ مسلز کی نیڈ ہے اور اپنی ٹریننگ پر کمپرومائز نہ کرنا نٹالیا کا کہنا ہے کہ کوئی آن لائن اسے کیا کہتا ہے اس سے اسے فرق نہیں پڑتا اور اس نے ہمیشہ وہی کیا جو اسے اور اس سے جڑے چند چاہنے والے لوگوں کو پسند تھا دنیا کی سب سے سٹرونگ عورت کی کہانی دیکھنے کے بعد آپ ہمیں کومنٹس میں بتائیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس طرح کی اور انٹریسٹنگ سٹوریز دیکھنے کے لیے او ایم جی کہانیوں کو فالو کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا